میرے ساتھ ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے فہیم اشرف فہیم سب سے پہلے آپ کی شاندار بیٹنگ کی بات کریں گے کوئٹا کے خلاف بیٹنگ لائن اپ کولیپس کی آپ گئے کاؤنٹر اٹیک کیا 28 پر پچپن اس ٹائم پہ کس طرح بیک کیا تو خود کو دیکھیں جی اس ٹائم پہ عجو بھائی کا ٹیم کا بھی یہی پلان تھا کہ جا کے پارٹنشپ لگانی ہے اندر آئے اور دوسرین کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی ہے کہ پارٹنشپ لگانی ہے تو صرف ہماری یہ کوشش ہے کہ جہاں پہ برا بول ملے گا اس کو پنش کرنا باقی ہم نے جو ہے وہ نورمل کرکٹ کھیلنی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی ایننگ کو بیلڈ اپ کرنا ہے شادہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتی ہے تو آپ لوگ کیا ڈیفرنٹ کرتے ہیں اس سٹریٹیجی کو اپنانے کے لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر تو بولر اچھی بول کر رہا اس کو سپیکٹ دے ادروائیز جو اپنی کرکٹ جو کھیلنی آتی ہے پوزٹیو انٹینڈ کے ساتھ وہ سے کھیلتے رہے اور اس پی اے سیل اور اس کے بعد جو نیر فیوچر ہے اس میں فہیم اشرف اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں جو آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو بہتر کروں ابھی بھی میری یہ کوشش ہے اور یہ فیوچر بھی میری یہ کوشش ہے کہ میں جو پیچھے گلتیاں کی ہیں وہ گلتیاں دوبارہ نہ دھوڑا ہوں اور زیادہ منت کروں تاکہ اپنے آپ کو اور ہی امپروف کر سکو ہم سب کو پتا ہے کہ بابل لائف بہت مشکل ہے سپیشلی جن کو کھانا پسند ہے یا گھومنا پسند ہے تو رانہ صاحب یہ بتائیں کہ روٹی گینگ چل رہے ہیں یا تھوڑا ڈی ایکٹیو ہو گیا نہیں روٹی گینگ چل رہے ہیں ہمارا چائے کے ساتھ اب چل رہے ہیں کیونکہ کھانا تو اب سارے اکٹھی کھاتے ہیں اندر ہی بابل میں تو یہ ہوتا ہے کہ روٹی گینگ کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے کے لئے چائے کا ایک سین چل جاتا ہے تو چائے پہ سارے اکٹھے ہو جاتا ہے دوبارہ سے اور آج کے مائچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آج کے مائچ کو انشاءاللہ امید ہے اور پوری کوشش کریں کہ بیہ جیتے اور اپنے ٹیم کو ایک اچھی پوزیشن ملے کے ہیں اللہ بیس تینکیو فرمید تینکیو